پیار ہر کسی کو کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے جروری نہیں لیکن آج پیار کے معنی بدل سے گئے ہیں آج لوگ جلدی جلدی میں ایک دوسری کی باہری سندرتہ دیکھ کر اکرسن میں جلدی سے ایک دوسری کے پرتی بھون آتماک روح سے جڑت ہو جاتی ہیں لیکن کچھ دنوں بعد ہی الگ بھی ہو جاتی ہیں اور اگر الگ نہیں ہوئے تو ان کی کسی قارن سادھی نہیں ہو پاتی یہ آج کے سمعے کی سب سے بڑی پراؤلوم میں سے ایک ہے اور اس میں گلتی صرف اور صرف ہمارے سوسائٹی کی ہے کیسے؟ کیونکہ ہمارے چاروں طرف کا محول ایسا بن سا گیا ہے کہ پیار کے نام پر لوگ ایک دوسری کی بھاؤناؤں سے کھیلتے ہیں آج پیار صرف دکھاؤٹی، ہواس، مطلب، سوارت، ٹائم پاس تک کی پریفانسہ بن گیا ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ سب لوگ ایک جیسے ہی سوچ رکھتے ہوں لیکن اگر آپ سچے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن سامنے والا کیسا ہے؟ تو تکلیف تو آپ کو بھی ہوئی آپ کے اچھے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے جب تک آپ کا پارٹنر اچھا نہ ہو پہلے کے سمعے میں رشتے کیوں ہمیسہ اچھے سے چلتے تھے؟ کیونکہ ایسا اکرسہ نہیں تھا آج کل تو جلدی پیار اور بریک اپ پھر کوئی اور ایسا صرف اس لیے کیونکہ آپ نے اپنے امسار جس کو چنا وہ آپ کے لیے تھا ہی نہیں کہتے ہیں جوڑی اوپر سے بن کر آتی ہے جب تک آپ کو آپ کے جیسا انسان نہیں ملتا تب تک آپ اسے سچا پیار نہیں کہہ سکتے لیکن جرہ سوچئے اگر آپ خود پر کنٹرول رکھتے ہیں اور خود کو صحیح راستے میں چلنا پاتے ہیں تو سچ مانئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کبھی دھوکہ نہ ملے آپ کے ساتھ کوئی غلط نہ کرے ہمیسہ آپ کا ہی رہے تو آپ ہمیسہ سادی کے بعد اپنے وائف یا اپنے ہس بینڈ کو سچے دل سے پیار کیجئے وہی آپ کا پہلا اور آخری پیار ہونا چاہیے وہی آپ کے گرل پینڈ یا بائی فرنڈ ہوں وہی آپ کے ہمسہ پر ہوں تو کیسا رہے گا ایک ہس بینڈ کو اچھی وائف مل جائے گی اور ایک وائف کو اچھا ہس بینڈ مل جائے گا جب تک دونوں کو بیچ بسواث آپ سے سمجھ نہیں ہوگی تب تک کوئی بھی رسطوں میں تال میل نہیں بیٹھے گا اس لئے کسی کا بسواث کبھی نہ توڑیں آپ سادی کے بعد اگر کسی کو اپنا پیار دیتے ہیں تو یہ پوری جندگی تک کے لئے ہوتا ہے آج نہیں تو کل جب وہ آپ کو سمجھیں گے تو ان کو جرور احساس ہوگا اور سچ مانئے وہ آپ کے سوا کسی طرف دیکھنا تو دور سوچیں گے بھی نہیں اس لئے چاہے آپ لڑکا ہوں یا لڑکی اپنے پارٹنر کو ہمیشہ خوش رکھئے کیونکہ یہ رسطہ آپ کے ان تک کا ہے اس میں سندیح دوریاں بسواث کی کمی کبھی مت لائیے اور یہ دونوں کے سمجھ سے ہی چلے گا صرف ایک کے سمجھنے سے نہیں جس انسان کی آنکھوں میں آپ کو لے کر آنسو ہوں ایموسن ہوں اس سے زیادہ سچا پیار کوئی نہیں کر سکتا اب آپ کا سمجھ ہے کہ آپ آنسو لانا چاہتے ہیں یا خوشی اس لئے سادی کے پہلے والا پیار صرف آپ کا آکرسن جلدواجی ندانی ہو سکتا ہے لیکن سادی کے بعد والا ہمیشہ سچا ہی ہونا چاہیے ہر رسطوں کو ایک ٹائم ایک بسواس ایک آپ سے سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے جسے صرف آپ دے سکتے ہیں دوستوں یہاں صرف یہ میری یعنی عطل کی سوچ تھی اگر آپ لوگوں کو کسی طرح کی سکایت ہو تو میں آپ سے معافی چاہوں گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب میں عطل اجائد چاہوں گا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیج نیچے لال کلر کا سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارے چینل اتر موٹیویسن جون کو سبسکرائب کر کے اپنا آثروات دیجئے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنوات